ہم سے ابو بکر بن ابی شعبہ نے حدیث بیان کی کہا ہم سے وقی نے حدیث بیان کی انہوں نے شعبہ سے انہوں نے حکم سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لائلہ سے انہوں نے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی اسی طرح ہم سے ابو بکر بن ابی شعبہ ہی نے حدیث بیان کی کہا ہم سے وقی نے حدیث بیان کی انہوں نے شعبہ اور صفیان سے انہوں نے حبیب سے انہوں نے میمون بن ابی شبیب سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث ٹمبر ایک ابو بکر بن ابی شعبہ نیز محمد بن موسنہ اور ابن بشار نے کہا ہم سے محمد بن جعفر یعنی غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے منصور سے انہوں نے ربعی بن حراج سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ خطبہ دے رہی تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ بولو بلا شبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سعید بن عبید نے کہا ہمیں علی بن ربیہ والی بھی نے حدیث بیان کی کہا میں مسجد میں آیا اور اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر یعنی کورنر تھے مغیرہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے میرے علاوہ کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے جس نے جان بوچھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ محمد بن قیس عصدی نے علی بن ربیہ عصدی سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے معاظم بری اور عبد الرحمن بن بہدی دونوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے خوبہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن عاظم سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر سات علی بن حفظ نے شعبہ سے انہوں نے خوبیب سے انہوں نے حفظ بن عاظم سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ ابو عثمان نہدی سے روایت ہے کہا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ چھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر نو ابن وحب نے خبر دی کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر داز